زیادہ کھاتگی عدمی تو عدمی جنور کو بھی حضم نہیں ہوتی بنگلہ دیش میں ایک سو سال کا مگرمچ حد سے زیادہ کھانے سے مر گیا بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے ایک خبر آئی وہاں پہ ایک بزرگ حضرت خان جہان علی کے مزارکنے ایک مگرمچ رہتا تھا انہیں سو سال کا تھا گتے وہ مگرمچ کو کھانا کھلانے سے قسمت اچھی ہو جاتی بول کے مشہور تھا اس وقت لوگاں اس کو مرگے اور دوسرے مرگن کھانے کھلانے جاتے تھے انہیں بھی ایسا تھا اس کا پیٹ بھر کے پھٹنے کی نوبت بھی آئی تو اس کی نیت نے بھڑ دی تھی کھاتے جاتا تھا کھا کھا کے سو سال کا بڑھا مگرمچ خوب ڈانگا ہو گیا تھا موٹاپی کی طرف سے انہیں بیمار ہو گیا پھر بھی کھاتگی نے چھوڑا آخر میں دنیا کوئی چھوڑ دیا یہ خبر سن کے پہلے تو ہمارے کو خیال آرہا مگرمچ پورے سو سال کا تھا بلکے کس کو بھی کیسا معلوم ہوا کون اس کا برڈ سرٹیفیکٹ دیکھا تھا یا کون تو بھی اس کی برڈے سال کسال منا رہا تھا یہ ہو سکتا اس کو لوگاں اپنے بچپنے سے دیکھ دیکھ کے پھیکم پھاک کر دی ہوں گے مگرمچ سو سال کا تھا یا نہیں یہ تو نہیں بول سکتے البتہ انہیں بھوت بڑھا ضرور تھا ہوں گا مگرمچ کی کھاتی پیتی زندگی اور کھاتی پیتی موت پہ ہم سونچ رہیں ڈاکٹرہ مرغن کھانے نکو کھو سیدھے سادے کھانے کھو بلکے چپکیشنے بلتے چکن مٹن اور مسالے دار پکوانوں سے مگرمچ جیسا مضبوط جنور ڈھیلا پڑ کے مر گیا تو پھر کمزور اور ناتوان عدمیوں کے بارے میں کچھ بولنے کی ضرورتش نہیں ہے یہ تو نہیں معلوم ہوا چکن کھانے سے مگرمچ کو کونسی بیماری ہوئی چکن گنیا ہوا بی پی بڑھیا یا ایسی ڈیٹک کی شکایت ہو گئی آخر ہوا تو کیا ہوا چاہے موت کی کچھ بھی وجہ ہو مرتے مرتے بھی بڑھا مگرمچ دنیا کے ایسے پورے بڑھوں کو پیغام دے کے مرا جو دعوتوں میں اڑی پڑتے ہاکے ماری چالے کر کے جتے ڈشاں آئے ان میں کس کو بھی نہ بخشتے آپ لوگاں بھی دیکھیں چونگے بعض لوگاں اپنا ہاتھ پھیرا کے مٹن بریانی کو بگارہ کھانا بنا دیتے ڈبل کے میٹھے کو ہاتھ لگاتے ڈبل کا میٹھا سنگل کا میٹھا ہو جاتا بہرحال مگرمچ کو مرغے کھلانے والوں کی قسمتا اچھے ہوئے کی نہیں کی مگر اچھے اچھے پکوانا مگرمچ کی اچھے خاصی پرانی زندگی کو میٹی میں ملا دیے